نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل نیک انڈیا پر اور آج کی ہماری پوزیٹیو نیوز ہے بینا ہاتھو والی اترا کھنڈے کی اس لڑکی کے پاس ہیں جادوی پیر ستائیس سال کی انجنا ملک کو پورے آتن وشواس سے پیروں کی انگلیوں کے بیچ پین فسا کر گھنیش جی کی پینٹنگ بناتے دیکھنا اپنے آپ میں ایک آشچہ رہے ہیں کچھ سال پہلے جب ایک مجدور کی بینا ہاتھو اور ڈیفارم بیک اور پیروں کی یہ پیٹی پیدا ہوئی تو اس کے پاس رشکیش کی سڑکوں پر بھیگ مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا پھر ایک دن اسٹیفین جوئیس جو کی ورجینیا یو ایس کی ایک آرٹسٹ اور یوگا ٹیچر ہیں سے مل کر اس کو زندگی بدلنے کا ایک موقع ملا اسٹیفین کے انصار انہوں نے انجنا کو پہلی بار رشکیش کی روٹ کے ایک کونے میں پیل کی انگلیوں سے پیپر پر کچھ لکھتے اور لوگوں سے بھیگ مانگتے دیکھا اور جب وہ اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ انجنا پیرو کی مدد سے پیپر پر رام لکھ رہی تھی تب اسٹیفین کو بڑا آشچہ رہ ہوا کہ انجنا پیرو کی مدد سے آسانی سے لکھ سکتی ہے تو کچھ ڈروائنگ بھی کر لے گی اور انہوں نے اسے اپنی ڈروائنگ بک دکھائی اور انجنا بھی اس بات سے خوش ہو گئی دوسرے دن سٹیفن نے اسے وارٹر کلر لا کر دیئے اور اس کی پینٹنگز دیکھ کر بہت خوش ہوئی کچھ ہی مہنوں کی کوشش سے انجنا کو اپنے پیرو کی مدد سے پرسدھ بھگوان جیسے گھنیش اور سکیچ برڈ جیسے مور بنانا آ گیا دیرے دیرے اس کی پینٹنگز لوگوں کے آکرشن کا کیندر بننے لگی اور لوگ اس کے کام کی تعریف کرنے لگے اس کی ایک پینٹنگ کی قیمت پچیس سو روپے سے پچیس ہزار تک ہے جس سے وہ اپنے ماتا پتا اور وکلانگ بھائی کا خرچ اٹھاتی ہے اس کے زیادہ تر کسٹمر ویدیشی ہیں انجنا کہتی ہے کہ اسے یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے اور اب اسے زندگی کا مقصد مل گیا ہے دھنیواد دوستو اگر آج کی ہماری یہ پوزیٹیو نیوز آپ کو پسند آئی ہو تو کرپیا ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ایسی ہی نیک اور پوزیٹیو خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.nakeinindia.com پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں